حلیلویا پرمیشہ پیتا شام کے سامنے کے لئے پرمیشہ پیتا جتنے لوگ آج کی پراتنہ کو سن رہے ہیں پرمیشہ پیتا آج ہر ایک جنوں کو بلیس کرنا ان کا مان کھول دینا تکہ آج سے بھی پراتنہ کر پائے سن سکے ایشو کے سامرتی نام میں اور پرمیشہ عدد کاموں کو کرنے ایشو کے سامرتی نام میں ردکھ اور تکلیفوں سے اجات کرنے ایشو مسیح کے سامرتی نام میں دھنے واد ایشو دھنے واد ایشو تینکیو لارڈ تینکیو لارڈ تینکیو جیزس تینکیو جیزس پرمیشہ پیتا ہر ایک ایک جنوں کو پربوجی آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور بلیسٹ بھوشنا کرتے ہیں جیس ہمارا پرمیشہ جو عدود ہیں اور سب کچھ چینج کرنے کی طاقت اور سامرتھ رکھتا ہے یس لارڈ ہر ایک جنوں کے جیونوں میں عدود کاموں کو کرنا پرمیشہ دیا اور ترس کھانا ایشو کے سامرتی نام میں دھنے واد ایشو پرمیشہ ہمارا گریٹ ہیل پر وہ سہتہ کرتا ہے وہ آپ کی ہر ایک مشکلوں میں بھی پرمیشہ آپ کی سہتہ کرے گا آپ کی مدد کرے گا دھنے واد ایشو آپ کو ہر ایک خطروں اور حانی سے بچائی گا یسیو مسیح کے سامرتی نام میں اس لئے ڈرئیے مت اس لئے گھبرائیے مت پرمیشہ پر وشواس کرنا ہے حالیلویہ پربو کی پیچھے چلتے جانا ہے دھنے واد ایشو جو لوگ سچ مچ میں اجاز ہونا چاہتے ہیں ان شاہ سے آپ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے سے بیماری جائے پرابلم جائے شاپ ختم ہو جائے ہر ایک سمجھ سے آپ کے لائف اور کے پریوار کو چھوڑ کے جائے پربی ایشو کے سامرتی نام میں حالیلویہ آپ کو کیا کرنا ہے پربی ایشو مسیح پر وشواس کرنا ہے حالیلویہ کیونکہ پرمیشہ کا وچن کہتا ہے جب آپ سچ مچے پرمیشہ پر وشواس کرتے اور آگے بڑھتے ہو قدم اٹھاتے ہو پربو کے پیچھے چلنے کے لئے تو پرمیشہ اپنے لوگوں کو ہاتھ نہیں چھوڑتا وہ نہیں بچاتا ہے پرمیشہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لیے فیروں گا مطلب میں تمہیں بلیس کروں گا جہاں جہاں تو جائے گا میں تیری رکشہ کروں گا پربی ایشو مسیح کی تاریف ہو پربی ایشو مسیح کا دھنے واد پرمیشور نے حالیلویہ بہت لوگوں کی رکشہ کی اور بچایا چھڑایا ہے بائبل ہمیں بتاتی ہے جو لوگ پرمیشور کی آگیا کاریتہ میں چلے اور پویتر تائم میں بنے رہے ہیں پرمیشور نے انہیں آشش کیا بڑھایا اور ارے خطروں مصیبتوں سے پرمیشور نے بچایا اور سنبھال لیا حالیلویہ حالیلویہ پربی ایشو مسیح کی تاریف ہو دھنے وادیشو ہمارا پرمیشور آپ کو بچائے گا شڑائے گا اور آپ کو آپ کے لائک میں سے خر ایک پرابلم کو دور کرے گا شمشون کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں یعنیوں کی کتاب تیرہ ادھیا میں آپ پڑھئے گا اسے ادھیا کو تیرہ اور چودہ اور پندرہ ادھیا پریز بیٹی گا دھنے وادیشو اور جو کہ یہ شمشون جو تھا بچپن سے پرمیشور نے اسے چونہ ہوا تھا اور اس کا نام لے کر بلایا تھا تاکہ وہ کیا کر سکے شمشون کو کیوں چونہ تھا اس کے پیچھے ریزنز تھی اس لئے چونہ تھا کیونکہ ازرائیلی پرشتیوں کے ہاتھ میں تھے کتنے سالوں تک تو پرمیشور ایک ایسے جن کو کھڑا کیا تاکہ وہ شمشون اگوائی کر کے بچا سکے پرمیشور کے آگیا کاریتہ کے انسار حالیلویہ تو دیکھو شمشون کو پرمیشور نے ایسی سامردھ دی ایسی پاور دی اور وہ لڑائی لڑا اور جیوان تھوا گدے کے جبرے سے ہجار لوگوں کو مار دیا حالیلویہ اس لئے پرمیشور کا بچن کہتا ہے آپ کو ڈرنا نہیں چاہے کہ تیوے بڑی سینہ کیوں نہ ہوں چاہے پرابلمس آئیں چاہے بیماری آئیں چاہے سمسیہ کیوں نہ آئیں آپ کو بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے اور ڈرنا نہیں ہے پر آپ کو پرمیشور پر بشواز کرنا ہے اور اس سامردھ میں اور اس ابھی شیخ میں دن بہ دن بڑھتے جانا ہے حالیلویہ حالیلویہ پرمیشور کی تاریف دھنیوا دیشور سچ مچ میں پرمیشور نے شیخشون کو ایسا سامردھ ہی بنایا حالیلویہ انگرہ دیا اور وہ جیونت پہ جیونت ہوتا گیا پر بھی ایشور کی تاریف دھنیوا دیشور ایشور ہے سمدوت کے جیون میں دیکھتے ہیں اور وہ بھی سامردھ ہی ہو گیا اور جیونت ہو گیا اس کے پیچھے ایک ریزن تھی کہ وہ پرمیشور کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑا اس کے داؤت کے جو گھرانے کے تک گھر کے جو تھی اپنے لوگ اس کے اگینسٹ ہو گیا ویرود ہو گیا ویرود ہو گیا پھر بھی وہ پرمیشور کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑا بہت سارے لوگ ہیں آج جب ہم پہلے تو پرمیشور پر مانتے تھے وشواس کرتے تھے چرچ جائے کرتے تھے وچن کو پڑھا کرتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ پرابلم آئی اس نے یہ بول دیا اس نے یہ کہہ دیا اور آپ کیا ہو گئے آپ ڈر گئے آپ گھبرا گئے اور اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ گئے حالیلویہ پرمیشور کہتا ہے کہ مت ڈرنا میں تیری اگوائی کروں گا میں تیری لڑائی کو لڑوں گا میں تجھے جیونت بناؤں گا حالیلویہ کتے لگ وشواس کرتے ہیں پرمیشور مصیل کے پرمیشور نے میں ایک ووڈز دیا وچن دیا ہے کہ آپ اس وچنوں پر وشواس کریں اور وچن پر لائپ میں ہتھیار کا کام کرتی ہے اور جب اس وچن کو لے کر پراتنہ کرتے ہیں یہ اس پرمیشور آپ کا وچن کہتا ہے کہ کوئی خانی کے ہتھیار لڑائی کے ہتھیار تم پر پرون نہیں ہوں گے کس کے جیون میں جو پرمیشور پر وشواس کرتا ہے اور سچ مچ میں خرائی کی ساتھ چلتا ہے اور آگیا کاریتہ میراتا ہے تو وہ خانی کے ہتھیار آپ پر پرون نہیں ہوگی پرمیشور کا وچن کہتا ہے یعنی آپ پرمیشور کے پیچھے چلتے ہیں کتنے لوگ آئیں گے بولیں گے آپ کو دور ہٹانے کی کوشش کریں گے پر اسے دور جانے کے لئے لیکن آپ کو پھر بھی پرمیشور میں مجبورت رہنا ہے کیونکہ یہی تو شیطان کی پلاننگ ہے کہ آپ پرمیشور سے دور ہو جاؤں آپ پرمیشور کے نکٹ نہ جا پاؤں آپ چرچے جانا چھوڑ دو آپ پرات نہ کرنا چھوڑ دو حالیلویہ تاکہ شیطان آپ کے لائپ میں اچھے سے کام کر سکے اس لئے وہ بہت سارے گیم پلاننگ بناتا ہے کہ اسے پرمیشور سے کیسے دور کیا جائے کیسے بہانہ مارا جائے کیسے انہیں چرچے سے ڈسکنیکٹ کیا جائے کیسے اس کے سنگتی کو توڑا جائے یہ شیطان کے پلاننگ ہوتی ہے اور بہت لوگ بھرما چکے ہیں شیطان کی چنگل میں فس چکے اس کے پلاننگ میں جہاں سے میں جا چکے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں گئے جن کو پرمیشور کا بچن پتہ تھا وہ لوگ نہیں فسے جو لوگ پرمیشور سے پریم کرتے ہیں خالیلویہ پرمیشور اپنے جن کو اپنے لوگوں کو اپنے پریوں کو بچاتا ہے بولو میں پرمیشور کا beloved one ہوں بولو میں پرمیشور کا پری جن ہوں کیوں کیونکہ اس نے آپ کو اپنے لہو سے خرید لیا ہے اب آپ اپنے پرویشو کی تعریف ہوں کتنے لوگ وہ وشواص کرتے ہیں پورمیشو میں پہ town پہ بشواص کریں کتنی بھی پرویشانی کیوں نہ آئے کتنی بھی پریشانی کیوں نہ آئے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے پورمیشو میں آگے وڑھتے جانا چلتے جانا ہے کتنی بھی پرویشو میں آگے کچھےALL کتنو کو سمجھ میں آ رہا ہے پورمیشو میں سے get capital جب آہی آؤ بانتے درد ہو جاتے ہیں تو شیطان ہارتا ہے جب آپ کا وشواس جو آپ کے جو فیصلے جو مجبوط ہوتے ہیں ڈی سیزن آپ کا پرمیشن میں ہوتا ہے اس کی وچنوں کے انسار ہوتا ہے تو شیطان کو آگ لگتی ہے اور وہ پھر وہ چلا جاتا ہے وہ نسٹ ہو جاتا ہے ایسے جب آپ پرمیشن میں ٹی بائی ڈی سیزن لیتے ہیں پرمیشن کے پیچھے چلنے کے لئے کھڑے رہنے کے لئے تو شیطان کا کوئی آپ کے پر ادھکار نہیں ہوتا ہالیلویہ اس کے ادھکار کو نسٹ کرنا توڑنا ہمیشہ کے لئے تو آپ کو پرمیشن مسیح میں بنا رہنا ہے پھر وہ کے پیچھے چلنا ہے پرمیشن کے وچنوں کو پڑنا ہے سنگتی میں بنے رہنا ہے ہالیلویہ اس لئے آپ کو ڈرنا نہیں آپ کو گھبرانی کی جورت نہیں کیونکہ پرمیشن آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے لڑائی کو لڑے گا یعنی آپ بیمار ہیں اور پراتنا کرو گے پرمیشن سے تب کو بیماری سے چنگا کرے گا اور اجاد کرے گا آپ کو کوٹکیس چل رہا ہے پرمیشن آپ کو ہر ایک کوٹکیس سے اجاد کرے گا جبکہ لائیز میں اس وقت چل رہی ہے یہ دیئے آپ کے پاس جو آشیشیں یعنی آپ چاہتے ہیں تو پرمیشن ان آشیشوں کو بھی آپ کے لائپ میں انڈیل دے گا ہالیلویہ آشیشوں کو پانے کے لئے اور ہر ایک شاف سے اجاد ہونے کے لئے دست شکتی کے بندن کو توڑنے کے لئے آپ صرف ایک ہی چارہ ہے وہ پرمیشن مسیح وہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے وہ ہی آپ کو سنبھا سکتا ہے وہ ہی آپ کو چھڑا سکتا ہے اور آپ کی اگوائی کر سکتا ہے آمین پرمیشن کے تعریفات کیونکہ پرمیشن کا بچن کہتا ہے کہ ستیہ مارگ جیون میں ہی ہوں بینہ میرے دوارہ کوئی پرمیشن کے راجے میں پرمیشن نہیں کر سکتا ہالیلویہ اس لئے آپ کو پرمیشن میں بنے رہنا ہے اڑے اور کھڑے رہنا ہے پرمیشن کے پیچھے پیچھے چلتے جانا ہے ہالیلویہ کتنے لوگ آج کہہ سکتے کہ میں پرمیشن کے پیچھے چلوں گا میں پیچھے نہ ہٹوں گا پرمیشن مسیح میرا شرنہستان اور بل ہے وہ میرا سب کچھ ہے بولو وہ ہی میرا گیت ہے وہی میری طاقت ہے وہ ہی میری سام مرت ہے وہی میری سب کچھ ہے آمین پربیشو میں سے کی تاریف ہو دھنے وادیشو آئیے سبھی ایک من ہو جائے اسی وقت اور خریکی طرح در کی بات ہے جبکہ ڈسٹرف کر رہے اسے نکالے بولے میرے لائف سے جائے پرمیشو میں اسے پریم کرتا ہوں مجھے آتما دے بھی شیک دے سمرتے تاکہ میں بھی پراتھ نہ کر سکو آپ کے حجوری میں جا سکو پراتھ نہ کرنے کا آتما دینا کہ پراتھ نہ کر سکو ایشو کے سمرتی نام میں اسی وقت میں پراتھ نہ کرتی جتنے لوگ پراتھ نہ کر رہے ایشو کے سمرتی نام میں ہر ایک بندھن ٹوٹ چھائے ہر ایک دشتاتما چلی جائے پرمیشو کے سمرتی نام میں پرمیشو کا اطمی اسی وقت شوئے 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 میں اسی وقت تجھے کمانڈ کرتی ہوں اور جانے کے لئے کہتی ہوں ایشو کے سمرتی نام میں حالے لوگ چنگے ہو جائیں اجاد ہو جائے گواہی کے ساتھ واپس ہیں جو شیطان شکتی جبکہ لائف میں کام کر رہی ہے میں اسے ڈسٹرائٹ کرتی نسٹ کرتی اس کے بندن اور شکتی کو میں تر دیتی ایشو کے سمرتی نام میں تر دیتی ایشو کے سمرتی نام میں گٹ آؤٹ گٹ آؤٹ ایشو کے سمرتی نام میں پرمیشو کا اطمی اسی وقت شوئے اور آجات کریں گواہی کے ساتھ کھڑا کریں بلیسٹ کریں سارے پراتھنا کو سننے دیرے بات کرتے آپ کے ہاتھوں کی کمائی کا پرمیشو بلیس کریں آپ کا جیون شانتی پور وقت ہو جائے شانت شانتی سے بھر جائے شانتی آپ کے لائف سے جائے لڑائی اور جھگڑے کے سپیرٹ گسے کے اطمہ گٹ آؤٹ ایشو کی سمرتی نام میں جو نشے کے اطمہ ہے وہاں بیچار کے اطمہ ہے جھڑ بولنے والی دشتہ اطمہ گٹ آؤٹ ہولی گوست فائیر ایشو کی سمرتی نام میں آپ کے پروار میں جس سبھاؤ کے وشہ میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی پرمیم ہوتی گھر میں شانتی نہیں رہتی آپ پرمیشو اس کا سبھاؤ کو بدل دے جیون کو بدل دے اور آپ کے پیچھے چلنے لگے جو بات نہیں مانتا بچے وہ لوگ بچے لوگ پرمیشو کے پیچھے چلنے لگے اناگیا کاریتی کی آتما دست آتما گٹ آؤٹ اور آگیا کاریتہ بنائی ہی اسی وقت جو دردические گھٹنے کا درد جائے آپ کی پیٹھ کی رسولی جو بھی ہی اسی وقت ہی اسی وقت سن نیپاتے سنننے لگے جو دیکھنی پاتے دیکھنے لگے جو بولنی پاتے بولنے لگے جو چلنی پاتے یشیو کی ساملتی نام میں چلنے لگے جو گھاوے آپ کے شہر میں چنگے ہو جائے اجاد ہو جائے اسی وقت میں پرمیشت کا حالیلی آتما ٹچ کرے اجاد ہو جگہ ایک ساتھ کھڑے جو چلنی پاتے اسی وقت پرمیشت چلا اٹھا کر چلا کھڑا کر درد خدام بیماری گائے آپ یشیو کی لہوں میں جیون ہے آج بولو ایشیو کی کھڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا چنگی ہو چکی ہے اس کے لہوں میں جیون ہے ساملت ہے آپ کا کام بڑھے آگا بزنس چلتے جائے آپ کا کام بڑھتے جائے ایشیو مسیح کے ساملتی نام میں ساری پراتنوں کو سن لیا ہے پرمیشت نے آپ کا دھنے واد کرتے ہیں اگوائی کرنا مدد کرنا ساہتہ کرنا اور پتہ پتر اور پتہ آتما کی میں تعریف کرتی ہوں آمین دھنے واد ایشیو دھنے واد ایشیو دھنے واد ایشیو ہلیلویا تھنکی لڑ تھنکی چھولیے دھنے واد کرتے جب رات کو سوتے ہیں تو اچھی میٹی پیاری نیند دینا جس کو شیطان ڈراتا ہے گرم کاتا ایشیو کی ساملتی نام میں ہولی کس فائر رات کو اچھی میٹی پیاری نیند دینا سرگی دشن کے طرح بات کرنا رک جرتوں کو پورا کر کے دینا کسی بھی بلی وسطو کی کمیگٹی نہ ہونے پائے ان کے جیون میں ایشیو مسیح کے ساملتی نام میں ہرے بیماری سے اجاد ہو چونکہ ہسپیٹل میں چٹمٹ ہے چنگے ہو جائے اجاد ہو جائے اور گواہی کے ساتھ واپس آئے پمیشہ آپ کا اگمن بہت نیک کٹس کو تیار کرنا اور آج بھی آپ کا اگمن ہونے سے ہم سب اس مہم آبا بدل جانا چاہیے اس وینتی کو ایشیو کے نام سے مانگتے ہیں سنو کبر کری جی پیتا آمین سب ہی کہیں ہلیلویا تو آج کے پراتنے کو ضرور شیئر کیجئے اپنی گواہیوں کو دینا نہ بھولیں اپنی بھی اپنی آفرنگ تینس کیونگ کالنین پیمیٹ اور بینک کی طرح دے سکتے لگتار پراتنے بنے رہے اڈر کھڑے رہے پرمو میں سرودہ سرودہ اندیت رہے آپ سب ہی لوگوں کو چھے مسیح کی ہلیلویا تھنے وادیش